آپ سبی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے نالیجیبل کنسیپٹ چینل میں آج کا ہماری ٹاپک ہے مائکرو ساپ ایکسل میں کروس پزل گیم کے اوپر کروس پزل گیم ابھی کیا ہوتی ہے نوموشلی آپ لے ہوگے پلے کرتے ہوں گے جیسے اب یہاں پہ دیکھئے کمپیٹر لکھا ہوئے اور اس میں سے ہم نے یہ ملٹی ویرائیڈیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کروس پزل گیم بنا کے رکھی ہوئی ہے ہے یہ سمیلیلی آپ نیچے کے طرف آتے ہیں یہاں پہ دیکھئے موبائل لکھا ہے جیسے آپ کو صحیح لگے سمجھ میں آئے اور اس میں سے بھی ہم نے یہاں پہ پزل سیٹ اوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ ٹلے کرتے ہوں گے موشلی اور اگر نیچے کے طرف آئے تو تھرڈ اگزیمبل بھی ہم نے یہاں پہ رکھا ہے ٹیبل بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے یہ الفہ بھی اس کو سب سیٹ اپ کر کے رکھا ہے اب یہ کیسے ہوا وہ ابھی ہمیں سب چیک کرنا ہے کراوس پزل گیم بنانی ہے تو ہم یہاں پہ سیگن شیٹ میں آتے ہیں سپوز فار اگزیمبل ہمیں یہاں پہ چیئر بنانی ہے چیئر کے لیے کچھ ہمیں کراوس پزل بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یوز کرنے ہوں گے ایک میڈ فنکشن میڈ فارملا کا اپیوک کرنا ہوگا اور اس چیئر میں نام میں دیکھا جسے پاچ الفہ بیٹ ہیں لیکن دین ٹو ہم چاہتے ہیں لینٹھ فنکشن کا اپیوک کرنا لینٹھ لکھا بریکٹ دیا اور اس چیئر نام کے ورڈ کو اس کو سیلیٹ کیا یہ انٹیکیٹر آگیا فائی الفہ بیٹ ہیں اب ہمیں فائی الفہ بیٹ کے بیسز پہ کام کرنا ہے میڈ کی ہیلپ سے میڈ فنکشن کی ہیلپ سے اب یہ میڈ فنکشن کی ہیلپ سے اب یہ میڈ فنکشن کیا ہوتا ہے پہلے ہم وہ چیک کر لیتے ہیں اسی کول کی سائن دیا میڈ لکھا کیا دکھا رہا ہے ٹیکسٹ یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ کاما دیا پوچھ رہا ہے اسٹارٹ نمبر کہاں سے اسٹارٹ ہونا چاہیے سپوز فار اگزمپل ہم نے لکھا ٹو دیٹ میڈ دو ٹو نمبر سے اسٹارٹ ہوگا سیکنڈ نمبر فہ بیٹ کیا ہے اچھ کاما دیا پوچھ رہا ہے کتنے الفہ بیٹ چاہیے ہمیں جس سنگل ایک ہی الفہ بیٹ چاہیے اوکے پریکٹ اوور کیا انٹر کیا آیا سیکنڈ الفہ بیٹ اگر ہم چاہے تو میڈ لکھیں ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہے ہمارا یہاں پہ کاما دیا اب اسٹارٹ نمبر سپوز فار اگزمپل ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں تھرڈ نمبر سے اسٹارٹ ہونا چاہیے کاما دیا اب کتنے نمبر چاہیے اگر ہم نے تھری لکھا جب میں تھری الفہ بیٹ چاہیے تو یہاں پہ ایر آگیا تھرڈ الفہ بیٹ سے لے کے کنٹینو کرے گا وہ تھری الفہ بیٹ تک اگر ہمیں ایسے نہیں چاہیے تو ہم یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کیا کہا اس کو نہیں ہمیں جس ایک ہی سنگل الفہ بیٹ چاہیے تو اگر ایک سنگل الفہ بیٹ سمیلرلی ہمیں یہاں پہ بھی پھر سے میڈ فنکشن لکھا ٹیکسٹ بتایا کاما دیا اب پھر سے ہمیں کیا چاہیے سپوز ہمیں فورس الفہ بیٹ چاہیے فرام فورس الفہ بیٹ کتنے چاہیے جس ایک ہی سنگل الفہ بیٹ چاہیے تو اس پروسیجر سے ہم یہ بنا سکتے ہیں ایک ایک الفہ بیٹ کے لیے ابھی تو ہم نے جانگ بوش کے چیئر نام لکھا ہے تو چھوٹے ہیں جس پھائی الفہ بیٹ کا ہے اگر کوئی جیسے ہمارے چینل کا نام نالیجیبل کنسیپ اگر اتنا لمبا جوڑا نام ہوگا تو کیسے کور ہوگا تو اس کے لیے ابھی ہم کیا کر لیتے ہیں رینڈم بیٹوین کی فارملہ کا اپیوک کر دے ہیں رینڈم بیٹوین کیا ہے ابھی یہ فارملہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ رینڈم بیٹوین لکھا باٹم کیا ہے جیسے ابھی ہم نے پہلے یہاں پہ لیندھ نکالا ہے فائی الفہ بیٹ کا یہ ہمارا نام ہے تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں منیمم ایک نمبر ہونا چاہیے باٹم اور ٹاپ میں ہمیں فائی الفہ بیٹ تک چاہیے فائی ڈززز تک چاہیے انٹر کیا اب ہم اس کو ڈریک کر لیتے ہیں یہ ڈریک ہو رہا ہے یہ یہاں تک ڈریک کیا اور یہ یہاں سے بھی اگن ڈریک کر لیا ٹھیک ہے لیکن کیا ہے یہ رینڈم بیٹوین پہ ہے تو ہمیں یہ کوپی کر کے پیسٹ کے اندر جا کے ہمیں ویلیوز میں کنورٹ کرنا ہے جیسے اب یہ جو ہے نمبر وہ نمبر ہو جائے فارمولا اس کی نکل جائے اور یہ ڈریک لائن ہے اس کو ہم escape کر لیتے ہیں جیسے نمبر پرفیک ہو جائے اب اس میں ہم نے منس پینٹ کیا ہوگا منج جادہ کرنی ہوگی جیسے یہاں پہ رینڈم کے وجہ سے نمبر فور دو بار آ چکا ہے نمبر ابھی پرفیکٹ ہو گئے یہاں پہ again same thing یہاں پہ نمبر 3 لگایا اور یہاں پہ again 1 لگا دیا یہ ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی یہاں پہ 1 2 اور یہاں پہ 4 اور یہ 3 یہاں پہ same thing suppose یہاں پہ 4 نمبر نہیں ہے 4 یہ سب ہو گئے یہ ابھی ہماری نمبر کی list ہم نے بنا دی اب یہاں پہ جو فارمولا لگائی تھی ہم نے اس کو cut کر دیا یہاں پہ is equal کی sign لگا کے ہم نے mid function کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ text لیتے ہیں کاما دیا کیا چاہیے ہمیں starting ہونا چاہیے second alphabet سے کاما دیکھے کتنے چاہیے just ایک ہی single alphabet چاہیے enter کیا آیا edge اب ہم just simple سا drag کرنے answer آئے گا answer نہیں آنا چاہیے دیکھئے نہیں آیا کیوں نہیں آیا answer کیونکہ ہم نے یہاں پہ a3 کو constant کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے f4 لگا دیتے ہیں اس کو constant کر لیا اور اب یہاں سے اس کو drag کرتے ہیں دیکھیں سب alphabet automatically cover ہوگئے similarly یہاں پہ بھی اگر ہم یہاں پہ پہلے یہ chair کو c alpha پہ شوٹا کر لیتے ہیں اب یہاں پہ again mid function لکھا starting number text تو یہی ہے پہلے ہم نے constant کر لیا f4 button press کر کما دیا اب starting ہونی چاہیے 5th alphabet سے کما دیا کتنے alphabet چاہیے single alphabet چاہیے enter کیا اور یہاں پہ ہم اس کو drag کر لیتے ہیں یہ automatically اس نے سب cover کر لیا یہاں double click کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے a3 تو constant ہے یہاں پہ isx ہم نے بتا دیا تھا اور یہاں پہ اس نے automatically کیا کر لیا j6 کر دیا اور یہاں پہ k6 automatic convert کرتا جا رہا ہے similarly یہاں پہ again mid function دیا اس chair کو select کیا function 4 لگا کما دیا اب ہمیں یہاں سے لینا کیا کما دیا اور یہاں سے کما دیا اور a1 bracket over لیکن ہم نے اس کو constant نہیں کیا تو press کر f4 کیا constant ہو گیا اور یہاں سے cover کر سکتے ہیں اس طریقے سے پہ puzzle game بنا سکتے ہیں یہ mid function یہ یہاں پہ 4 f4 comma this comma one bracket over enter اور یہاں سے ابھی ہم نے یہ drag کر لیا یہ chair کے لیے puzzle ready ہو گئی دیکھیں دوسری minus point کیا ہوگی اگر ہم نے اس میں کوئی number کو delete کر دیا دیکھئے وہاں issue آگیا problem آگیا ہم undo کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے formula لگائی ہوئی ہیں اس کو again ہم copy کرتے ہیں اور paste کے arrow کے اندر جا کے ہم یہاں paste value لگا دیتے ہیں that means ہم ان میں سے formula off ہوگئے just simple alphabet ہو گئے اور dotted land نہیں چاہیے آپ escape کر لیجئے اب اگر ان کو delete کرتے ہیں تو کوئی effect نہیں آنے ہے جس alphabets بن چکے ہیں اس formula ہم نے وہ نکال دی تو اس procedure سے آپ computer Excel میں cross puzzle game بنا سکتے ہیں پزل system بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدے مند ہوگا ویڈیو پسند آنے پر like کریے شیئر کریں and comment کریے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon پر click کرنا نہ بھولیں جیسے new ویڈیو کی پہلی notification سب سے پہلے آپ کو پرابط ہو دھنیواد